السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا فاطم النبی صرف پانچ سے دس منٹ پانچ منٹ میں آکے دلوں اس کے بعد حمدیر صاحب کی گفتو گفتو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ذکر اور دعا کرو گی اتنی بات یاد رکھیں کہ سن اٹھارہ سو اسوی کے عوائل یعنی اس وقت دو ہزار تیئیس ہے کتنا ہے دو ہزار تیئیس ہے اور سن اٹھارہ سو اسوی کا عوائل ہے اس دور کے اندر حضرت بابا گودری بارسا رحمت اللہ علیہ کا یہ دور ہے یعنی آج سے تین سڑھے تین سو سال ملکہ چار سو سال ہو رہے ہیں چار سو سال پہلے کے مدرکوں میں سے حضرت بابا گودری بارسا رحمت اللہ علیہ کا دور ہے اور یہ جو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے اس بہلے کے وہ کونے میں یہ آپ کو دیکھنا ہی ہے یہ کونے میں وہ جو مزار شریف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مزار ہے حضرت بابا گودری بارسا رحمت اللہ علیہ کا دور ہے تو اس مزار کو آپ اور سے دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے یہ مزار آج سے چار سو سال پہلے کیا ہے اور مغل بادشاہ کے دور کے جو کاریگر تھے دنوں نے اس دور میں شہی عمارات بنائی ہیں اس دور کا ایک مشہور کاریگر تھا آج سے تین سڑھے تین چار سو سال پہلے اس انڈیا کے اندر اس بندے کو عزت بابا گودری بارسا رحمت اللہ علیہ خواب میں آیا یہ وہاں سے انڈیا سے سفر کرتا کرتا پوچھتا 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 کئی مہینوں کی مسافت پیدلتا ہے یہ جو کاریگر ہے یہ یہاں سے یہاں شریف ہو جائے کہ ایک گزرگ مجھے خواب میں آئے ہیں وہ نہیں جانتا تھا حضرت بابا گودری بارسا رحمت اللہ علیہ کہ ایک گزرگ مجھے خواب میں آئے ہیں ان کے سفید داری ہے سفید انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے سفید امامہ پہنا ہوا ہے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس طرح تو تعمیر کرتا ہے اس طریقے کہ تو میرے جہاں وہ مزار کو گناہ تو وہ وہاں سے پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچے اور آج سے چار سو سال پہلے یہ مزار شریف کیا ہوئی اس پورے مزار کے اندر جو خاص بات ہے جو ایک عجیب قسم پہ جب پتہ وہاں جاتا ہے سیاہ شریف تو وہاں کے منظر کو دیکھتا ہے اس مزار میں جو خاص بات ہے چار سو سال پہلے یہ مزار پیار ہوا اس کے اندر کوئی پیرر نہیں ہے اس دور میں پتہ نہیں کس طریقے سے وہ نے اس کو بنایا ہے یہ جو گمبت بنا ہوا یہ بھی گمبت چار سو سال پہلے کا اور آج کے دور پہ جو جدید طرز تعمیر ہے بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے گمبت بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ڈیزائننگ انجنئرین کے ساتھ جو لوگ آج کا بڑے بڑے امارتیں بنا رہے ہیں تو آج بھی وہ مزار اسی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے اور حضرت بابل گودری بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا برائرہ سے خید جو تھا یہ بارگاہ غصیت سے آپ کو نصیب ہوا اور اقابر گزرگوں سے آپ کو خید ملا ہے آپ کے خید کو اہل سیم نے بیان کیا ہے اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ کی جو اولاد ہیں وہ ان کی پانچویں پانچویں پشت چاہتے ہیں یعنی پانچ نسلیں پانچویں جنریشن اس وقت ان کی اولاد میں سے جل بڑی ہے ان پانچویں جنریشن کے اندر حضرت بابا گودری بادشاہ کا سلسلہ نصد ہے وہاں سے اور آپ کے یعنی تعدیالی اور نانیحالی جو آپ کی اولاد ہیں کچھ اولاد ہیں وہ ہیں جن کا تعلق حضرت بابا گودری بادشاہ کے ان کے نانا لگتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے حضرت بابا گودری بادشاہ پردادہ لگتے ہیں دادہ پردادہ لگتے ہیں تو ان میں سے ہر نسل کے اندر ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا اولی گزرا ہے کوئی نہ کوئی اس درگاہ کا گزرا ہے خید رسام گزرا ہے تو آپ کے جو جو آپ کے نواسے نواسیاں یا پر نواسے پر نواسیاں ہیں وہ بھی اس سلسلے سے وابستہ ہیں جو آپ کے پوتے اور پوتیاں اور پر پوتے اور پر پوتیاں ہیں وہ بھی اس سلسلے سے وابستہ ہیں تو کبھی نانہال کی طرف سے اس درگاہ پر اس کیا جاتا ہے کبھی ددیال کی طرف سے اس درگاہ پر اس کیا جاتا ہے اس خاص طور پر اس نئی ارجون کے مہینے میں درگاہ آلیہ کے اوپر پانچ چار سے پانچ اور اس کی بڑی مرکزی تقاریم ہوتی ہیں اور یہ ساری ان کی نسلوں سے چلے آرہا اور ہر وقت ہے وہاں پر کافروں کا ایک خوبصورہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس دور کے جتنے بھی عقابِ اولیاء ہیں بڑے بڑے سیاہ جو اولیاء ہیں وہ جب سیاہت کے لیے جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ تو آج کے دور کے اندر رونے گونی ہیں گاڑیاں ہوئی ہیں اور اس دور میں جتنا بھی سفر ہوتا تھا وہ پینل سفر ہوتا اور بالخصوص ہمارے جو علاقے ہیں نا ان میں جو پیدل سفر دورے کر کے لوگوں کے دلوں کی اندر اللہ ہو کی ضربوں کو جن لوگوں نے جگایا ہے ان میں حضور بابا جی صاحب موڑی رحمت اللہ علیہ اور بالخصوص ہمارے حضرت خواجہ پیر جانزے بادشاہ کے والد گراوی اور آپ کے جدے قریب اور بالخصوص حضور پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر زائد خان صاحب رحمت اللہ علیہ والی موڑا شریف ہے ان کی خاص طور پر یہ کشمیر کے علاقے کے حضرت بیوٹی ہوتی تھی اور وہ بوڑی کے اوپر سفر گیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کافلے ہوتے تھے اور یہ ایک سنٹروں ہزاروں کا ایک کافلہ پیسے چل رہا ہے اور ذکر کی صداوں میں وہ کافلہ کبھی ایک علاقے کے اندر پڑاؤ ہے کبھی دوسرے علاقے کے اندر پڑاؤ ہے کبھی تیسرے علاقے کے اندر پڑاؤ ہے یہی بات ہے اور اس طریقے سے یہ تبلیغ کا سلسلہ چل رہا علاقے کوئی گاریاں نہیں ہوتی تھی لیکن واقعی ذکر کی صدا ایک پاڑی سے صدا ہوتی تھی اور دوسری اسی طریقے سے حضرت بابا گودری بہت سے رحمت اللہ علیہ کی نسل میں سے آپ کی اولاد پھر آگے ان کی اولاد پھر آگے ان کی اولاد یہ سلسلہ یعنی پانچ سو چار سو سال سے یہ چک رہا ہے اور اس وقت تک وہ دھر کا آباد ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہاں سے کتنے تشنگان یہ روحانیت میں فیال حاصل کیا ہوگا اس کا تویہ اندازہ لگا سکتا ہے اور پھر حضرت بابا گودری بہت شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو آپ کی روحانیت ہے اور حضرت بابا گودری بہت شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو محنت ہے جو آپ کی کمائی تھی جس کا فیض آ جاؤں اپکی پانچ سوی نسل اور پھر قیامت تک اس فیض جاری اصاری رہے گا وہ کوئی معمولی فیض نہیں تھا بلکہ حضرت بابا گودری بہت شاہ رحمت اللہ علیہ کے حالات اور افکار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی آپ نے جو ہے وہ چھتیس سال تو ان کا خلہ ہے جنگنوں کے اندر ویرانوں کے اندر واروں کے اندر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں حضرت عوضی عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسٹری لے لیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد علوم سے فراغت کے بعد حضرت عوضی عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں تھارہ سال کی عمر میں پہنچا ہوں تو غوضی عاظم کہتے ہیں کہ بائیس سال کی عمر تک آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام علوم سے اللہ تعالیٰ مجھے دسترہ ساصل کر دے علمی علوم روحانی علوم اور دینی علوم سے جب فارغ ہو گئے پسرکار غوضی عاظم فرماتے ہیں کہ جب نے عملی میدان میں آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر گوھر کیا اگر دیکھیں علیاء اللہ جب ان کا فیض پھیلتا ہے تو ایسے نہیں پھیلتا ہے آپ غوضی عاظم کہتے ہیں کہ جب میں تمام علوم سے فارغ ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر غور کیا کہ اپنے عملی میدان کی اندر جا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے مجھے اپنے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ میرا عمل دنیا کے لیے ایکزمپل بن سکے تاکہ میرا کردار دنیا کے لیے ایکزمپل بن سکے میری گفتار اور افکار دنیا کے لیے ایکزمپل بن سکے تو کیا کرنا چاہئے تو سرکار غوثی آدم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الکا کیا یہ حضرت غوثی آدم کے دروس کے اندر آپ کے افکار میں یہ بات شامل ہے سرکار غوثی آدم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات الکا کی اور یہ الکا کی اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ عبدالقاد اس وقت تک اپنی تدلیق شروع نہ کرنا جب تک کہ تُو نے جو علوم پڑھے ہیں ان پر خود عمل نہ کرنا اور بلکل بے آئی نہیں یہی بات حضور بابا جی صاحب مورو رحمت اللہ رہے کے حالات کے اندر ملتی ہیں کہ جس وقت آپ کہیاں شریف سے فیض لے کر آئی پہاڑی کے اوپر بیٹھے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک عملی زندگی میں اس وقت تک پیغام روحانیت اور طریقت کو میں نے نہیں دیا جب تک کہ میں نے کہا کہ میں نے جو خدان روحانیت کے علم کے اور کمال کے خزانے مجھے آتا فرمائے ہی میں پہلے خود سنت کیوں پر عمل نہ کروں اور جو بندہ نبی پاک کی سنت اور طریقت اور روحانیت اور علم اور معرفت پر عمل کرتا ہے خدا بند ایک قدوس ان کے نقشے راہ جو ہوتے ہیں نا ان کی گردے راہ ہوتی ہے اس کو بھی فیال یافتہ بنا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا گودری باکچہ رحمت اللہ علیہ چالیس سال چلتیس سال کا چلنہ ہے غاروں کا ویرانوں کا اور ساری زندگی اپنے سیاحت کے اندر زندگی ہے اور دیکھیں قرآن حکم فرقانی مجید میں جو اللہ فرماتا ہے احمد محبوب آپ فرما دیجئی کہ سیرو فلا زمین کی سیر کرو فنزرو اس پر غور اور فکر کرو دیکھو تصحیح کہ تیرے رب نے قدرت کے خزانوں کو کس طرح عدم سے وجود عطا کرمایا تیرے رب نے قدرت کے نظاروں کو کس طرح پیدا کیا ہے اور قرآن حکم فرقانی مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے خبیعی عالی ربی کو ماتو خزے بانتو اللہ کی کان کان سی نیمتو کو جھٹلا ہو گئے اور پھر اللہ تعالی کی کان کان سی نیمتو کو اللہ تعالی نے جا ہوا انسانیت کے لئے پیدا نہیں فرمایا حضرت بابا گودری بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے اسلوب کے اندر آپ کی تغلیق کے اندر آپ کے کردار کے اندر آپ کی سیرت کے اندر آپ کی زندگی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ان کی پوری زندگی سیاحت کے اندر گل رہی اچھا ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ کی ولائت ولائت خضری کہناتی ہے کہ خضرت خضر ہے اسلام سے آپ کو پرائے رات فیض بھی جوانی آدم ہے پہلی شادی کی پہلی رات ہے شادی کی دورن کو گھر لے کر آئے مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ایک گزرگ آئے گھوڑی کے اوپر سوار ہیں سفید زماز پہنا ہوا ہے سفید داڑی رکھی ہوئی ہے سفید درستار پہنی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں وہ گزرگ جیسے ہی میرے سامنے آئے تو ان پر کب کب ہی تاریخ ہو گیا حضرت بابا گودری بادشاہ اور انہوں نے بلا کر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر جب وہ دبایا تو کہتے ہیں کہ میرے جسم سے ایک آہ نکلی بس کہتے ہیں کہ وہ آہ کیا نکلنے تھی یہ دل کی دنیا ہی بدل گئی جاتے ہوئے کہا کہ ان کا نام کرم بخش کرم بخش نام تھا گودری بادشاہ کے نام سے مشہور کس لیے ہوئے ایک روایت کے مطابق کہ ان گزرگوں نے ان پر ایک گدری دی ہے اس کو اپنے پاس رکھو اور ایک روایت کے مطابق سرکار غوث عاظم کی سواری گزری اور سرکار غوث عاظم سے آپ کی ملاقات ہوئے تو ان نے آپ کو گدری دی ہے بس وہ گدری ہمیشہ ان کے ساتھ رکھتی اور اس کا سوا من وزن ہوتا تو گدری کا جنہیں جاتے تھے بس گدری کو سامنے رہتے تھے جس طریقے سے حضرت سلمان علیہ السلام کا طفت ہے جب وہ ہوا میں رکھتے تھے اور اس کے اوپر مسلے کے اوپر بیٹھتے تھے تو وہ ایک تخت کی صورت اختیار کر دیتا تھا اور منٹو سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی وہ اللہ کے کسی نہ کسی نبی کی صفات کا مذہر ہوتا ہے جو بعض علیاء آپ نے دیکھوں گے جلالی ان کا طریقہ اکار ہوتا ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت ان کو ولایت موسوی ملی ہے اور بات وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اور کردار اور ان کے نورانیت کو دیکھو تو بندہ ان کو وہ بات کرے یا نہ کرے سامنے بیٹھ جاتے لوگ ان کی درگیدہ بن جاتے ہیں فرمایا کہ وہ ولایت مصطفی ان کو برائرات نبی پاک کی بارگاہ کا فیاد ہوتا ہے وہ ولایت سدی کی سیدنا سدی کے اکبر کی ولایت کا غزر ہوتے ہیں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی نبی پاک کے صحابی کے اچھے قدم پر ہوتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم ہوگا اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حضور نے فرما کی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہے نا فرمایا جس وقت کوئی ایک بندہ بھی زمین میں خدا کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تم انہیں زمین خالی ہو گئی لہذا اس رافیر نے کہا دے کہ انصور پھونکے پر قیامت بپا ہوگی یہ جو دنیا قائم ہے دنیا کی رنگینیاں قائم ہیں دنیا میں روحانیت قائم ہے یہ ہمارے اولیاء اللہ کیا اس کے ایک خیز کا خوبصورت روحانی سلسلہ ہے جس سے یہ جاری اور ساری ہے حضرت بابا گودری باہشہ رحمت اللہ علیہ نے چار سو سال پہلے جو فیض بپا کیا تھا وہ آج بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میں نے صرف اجماراں اس لیے پیش کیا ہے تاکہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چاہت سکے کہ آج جس شخصیت کا یا جس شخصیت کی یاد یہ مجلس سجائی گئی ہے وہ دیکھیں وہ کشمیر میں سیاہ شریف میں بڑھیں پھر وہ جب سیاہت کرتے تھے پوری دنیا میں جس جنگل میں جاتے تھے وہی بیٹھ جاتے تھے کہ ہی بیٹھتے وہی بیٹھ جاتے تھے اچھا یہ تو علیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اس چیز کے محتاج نہیں ہوتے ہیں ایک بندہ آوے پنجا آوے پانچ سو آوے سو سرکار گوہ سے آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے تائیا کیا کہ پہلے خود علم پر عامل کروں گا آپ فرماتے ہیں میں پچیس سال جنگلوں کے اندر رہا پچیس سال ویرانوں کے اندر رہا گاروں کے اندر رہا اور نیت کیا تھی کہ میں اپنے رب کی اس طرح عبادت کروں کہ وہ اس کے اندر رہا ختم ہو جائے دکھاوا ختم ہو جائے دکھاوا ختم ہو جائے اور ان سجدوں کا ان قیام کا ان مہمتوں کا صرف میرا رب گواہ ہو میں جانوں اور میرا رب جانے میری خلوتوں کا میرا رب گواہ ہو پھر خلوت کے بعد جب اللہ جلوت عطا فرماتا ہے پھر ولی اللہ کو اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں پڑھ دی ولی اللہ کو کوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑھ دی ولی اللہ کو جہاں اپنی اپرٹائز کے لیے خلافہ کو دنیا کے اندر تقسیم کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی پھر اس کا اشتہار اس کی آواز بن جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگلوں سے ویرانوں کے طرف آئے جب اللہ تعالی نے خلوت سے جرمت عطا فرمائی کہتے ہیں جس وقت میں بغداد نے پہنچا ہر طرح سے آواز آ رہی تھی مرحبا یا مہیوتی مرحبا یا مہیوتی مرحبا یا مہیوتی کہتے ہیں جنگلوں سے گلتا تو درہت کہتے ہیں مرحبا یا مہیوتی مہاروں سے گلتا تو گھاری کہتے ہیں مرحبا یا مہیوتی مہاروں سے گلتا تو پہاڑ کہتے ہیں مرحبا یا مہیوتی مغداد کی اندر پہنچے تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہتے ہیں کئی درہا مغداد میں آیا تو بچے پتھر مارتے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے پپڑے پھٹے ہوئے ہیں بچے ہنستے تھے دیکھ گا لیکن جب خلوت سے جرمت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت کو ظاہر کیا کہتے ہیں جس وقت میں اس وقت جب بغداد میں پہنچا ہوں کہتے ہیں بغداد شہر میں پہلو رکھنا تھا پورا بغداد استقبال کے لیے پڑھا اور ہر طور سے آواز آرہی مرحبا یا مہیدین مرحبا یا مہیدین اسی طریقے سے اگر دے بابا بودری بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ آرہے آپ نے جہاں پوری زندگی جنگلوں کے اندر سیاحت کی ویرانوں کے اندر سیاحت کی جہاں بیٹھتے تھے وہیں پر کبھی جنگلی جانواروں کا میرا لگ جاتا تھا کبھی جنات کا میرا لگ جاتا تھا آج اس وقت پوری دنیا میں اہل سید نے لکھا ہے کہ حضرت بابا گودری بادشاہ کی جو بیٹھ کے ہیں جہاں آپ بیٹھتے تھے جنگل میں بیٹھ گیا ہے ویران میں بیٹھ گیا ہے کسی نالے میں بیٹھ گیا ہے کسی گار نے بیٹھ گیا اور یہ بیٹھنا صرف یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں تھا پورے ہند کے اندر تقسیم اس وقت پاکستان ہندستان نہیں تھا آج سے تین سو سال پہلے یہ تو انیس سو سینٹالیس کے اندر تقسیم ہوئی ہے نا اس سے پہلے ایک ہی ہند تھا آج سے چار سو سال پہلے حضرت بابا گودری بادشاہ پورے یعنی کشمیر کے اندر اور پاکستان پنجاب کے اندر آپ کی بیٹھ کے تھوڑی ہے انڈیا کے اندر زیادہ ہے امرتر کے اندر پنجاب کے اندر آپ جائیں آج بھی ان کا وہاں پر واقعہ جہاں پر بیٹھے کے اس کے اوپر گمبر بنا ہوا ہے وہاں پر ہر مائنے گیاد میں شریف ہوتی ہے اور وہ لوگوں لوگوں تو پتہ ہی نہیں بابا گودری بادشاہ کون تھے بس وہاں گزرے کو جگہ آباد ہوا اس طرح سواہ لاکھ کے قریب آپ کی بیٹھ کے ہیں پورے دنیا کے اندر اور جہاں اور آج وہاں پر ذکر کی صدائیں ہیں اور ایک ہر جگہ آباد ہے میرانے بھی آباد ہیں وہ پتھر وہ راستے اور بعض پتھر وہ ہیں جن کے اوپر بابا گودری بادشاہ کے قدموں کے نشان جمع ہوئیں جہاں آپ نے چلے کیے ہیں آپ سینسا کے اندر چلے جائیں اس کے اندر دو غارے ہیں ایک غار پہاڑ کے اندر ہے اور ایک پہاڑ کے اوپر ہے اور اس پہاڑ کے اوپر جانے تو کوئی راستہ ہی نہیں اب یقین کریں جس طرح کے غارے حراب کو آپ تور سے دیکھیں تو بالکل دائے بائیں سے کوئی راستہ نظر بھی آتا ہے اس طرح ان غاروں کے اندر بہتا گودری بحث رحمت اللہ علیہ کے چلے ہیں اور آج پوری دنیا کے اندر ان کا خیض موجود ہے اللہ تعالیٰ اس خیض کو دائمی عبتی اور ہمیشہ رکھیں حضرت والی موڑا شریف ہے پیر طریق رحمت شریعت حضرت فاجہ پیر جانز بادشاہ صاحب سجادہ نشین دربارِ آلیہ موڑا شریف ہمارے درمیان موجود ہیں آپ جو ہے وہ اپنا پیغام بھی دیں گے اور ساتھ میں ذکر بھی کرائیں گے اور پھرے جو ہے وہ انشاء اللہ عزیزیں آہ پانے دو وجہ آزان ہو جائے گی آزان کے فوراں بعد جو ہے وہ آہ آہ سنتیں اور نماز عدا کی جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ دعا سے آہ نماز سے پہلے ہی جو ہے وہ دعا کرنی جائے تاکہ جہاں نماز کے فوراں بعد ننگر شریف ہو جائے تاکہ جن لوگوں نے جہاں پر جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے یہ صرف پہ ایک دوئیہ تقریب رکھی گئی ہے آپ کا مرکزی ورس ہے اس کی شرکت جو ہے وہ اس مہینے کے آفیر کے اندر اور اس کے بہت جاری اور ساری ہے ایک ایک سو چکا ہے دوسرا ہونے والا ہے تیسا ہونے والا اور سارے مرکزی درگاہ پر ہوتے ہیں جو وہ اس کرنے والے یا ربتے بابا گودری بارشاہ کے نواسے نواسیاں ہیں یا آپ کے پوتے پوتیوں ہیں یا پڑ پوتے پڑ پوتیاں ہیں یا پڑ نواسے پڑ نواسیاں ہیں آپ دوسرا کے پانچ سو سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے تو پانچ سو سال سے اس عرص کے اندر کبھی کبھی اس عرص کے اندر وقفہ نہیں آیا پانچ سو سال سے ہر سال وہ عرص چلا آ رہا ہے اللہ تعالی ہمارے گزروں کے اس فیض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی میں مزارے سے خدمت پیش کرنے کے لیے آپ سب کو لیے چلتا ہوں اللہ کا آیات کے طور کے عظیم روحانی ولی اور ہم سب کے روحانی پیشمہ اور مقتدہ پیر تلیق ادرخ پر شریعت مقلل علیہ السلام حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فیر جان زید بادشاہ صاحب قاسمی دامد براکات ملالیہ سجادہ نشین درگاہ آلیہ موڑا شریف اور آپ جان نشین ہیں حضور بابا جی صاحب مولوی رحمت اللہ علیہ اور حضور پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی نشانی ہیں ان کے افکار اور ان کے انوار اور ان کی شبیح شبیح ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں یہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں جو بات نہیں کر لیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا گا کہ اتنی بڑی درگاہ کے یہ والی ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ بڑے بڑے آج اشتیار لگے ہوئے ہیں آج بڑے بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں بہت جہاں جاتے ہیں خاموچی سے بیٹھتے ہیں اور یہ وہ سلسلہ ہے جو روحانیت کا آپ کو درسے میں ملا ہے اور یہی وہ سلسلہ ہے جو سینہ بسینہ روحانیت کی صورت میں طریقت کی صورت میں دنیا میں مندقل ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ صاحب عزبت سائن مزوان صاحب اور جتنے بھی آمدر بیٹھیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم بس میں ایک باتیں کروںنا اسٹاری کا ان سیکٹ ہے پاکھوں ہی برے سگیر جو ہے نا اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا ایک بھی مسلمہ اگر ساتھ بندے ہیں گھر میں تو ان کے ساتھ خدا رہے ہیں کوئی بھر کو پوچھتا تھا کوئی جہنے کو پوچھ رہا ہے کوئی بندر کو پوچھ رہا ہے یہ فیضانِ صوفیہ ہے یہ صوفی کوئی اس طرف سے آئے جو جو ازباکستان، کازکستان، بخارہ کوئی درستی آئے عرب سے اخوانستان کے راستے میں سے یہ گزرے اور انہوں نے اس طرح حضرت داتا خینشِ بخش علی حضی میری اسٹاریکل بات ہے کہ وہ میرے خیال میں وہ سب سے پہلے صوفی تھے جو ہندوستان میں داخل ہوئے اور ان کا یہ مدنی کافلے ہیں ایک چلی مدنی کافلے یہ ہیں کوئی سیاہ شریف میں بیٹھا ہے کافلہ کوئی مولا شریف میں بیٹھا ہے کوئی گولا شریف میں بیٹھا ہے کوئی سیاہ شریف میں بیٹھا ہے جتنے بھی یعنی کہ یہ جو اسلام ہے نا یہ کوئی انہوں نے فوجوں کے ساتھ یا کوئی میڈیا کے ساتھ یا کوئی جماعتوں کے ساتھ نہیں کلایا وہ آئے وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ مہینہ دین تشتی ہے جمیری آپ تشریف لائے جمیر تو وہ ابھی بھی ہے میرے خیال میں درخت اس درخت کے نیچے بیٹھے کوئی ساتھ دو بندے چاہے انہوں نے کہا درخت ساتھ سب کر دیا تو ایک مٹا رکھے ہیں پانی ہے تو ایک بندہ ہو سکی ہے پہلے کوئی نہیں سے ہونکی دوں تو بندہ آ گیا وہ آیا کہ ساہاں بسم اللہ بیٹھو انہوں نے پانی سے پانی دیتا ہے جی اس جا کے ساتھ سکی ہے اے انہوں نے پانی نہیں لیکن بڑی محبت اور خلوس نہ دیں وہ دیکھتے دیکھتے وہ جو اس کا پماشا تھا نا اسرے مذر کا بودھ پرستی کا وہ ختم ہوتا 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 یہ جو مہین و دنچشتی اجمیل ہی ہیں ان کا پنڈھار جو بڑھنا ہے دیکھ لیں میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھونی نہیں چاہیے اب جو ہم یہاں یہ بیٹھے ہیں کہ فیضان صوفیہ ہے فیضان مصطفیہ ہے اگر تبلیغ کر دیئے اسلام کی تو پہلے اپنے ضمیر کو روشن کر دیں جب تک روشن ضمیر نہیں ہوگے کسی کے در میں آپ کے بات نہیں جائے چاہیے جدنی ملی پگڑیاں بان لیں پجامے پہن لیں پورتے پہن لیں تشبیہ آدمے بکڑ لیں جلتارے بان لیں کوئی فیدہ نہیں اگر کسی کا فیدہ چاہتے ہو تو پہلے اپنے ضمیر کو اپنے افلاق کو اپنے افلاق کو ان کے پاس کیا تھا کہ ان کے ضمیر روشن تھے ان کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ایسے اچھل رہی تھی وہ جس طرح دیکھتے تھے وہ دیئے تو یہ ہمیں ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم ان صوفیاء اکرام ان علیاء اکرام ان مشاعف اعظام سے اپنی وفا کا اظہار کریں جنہوں نے ہمیں ساتھ اٹھ دس خداوں سے چھڑا کے ایک اللہ کی آگے ساتھ پر سجد اور کلمہ حق ہمیں سکھایا آجنے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں بڑا تیرد دھالا میں دو سو مدرسے کھول لے پانچ سو فرنانی پہ کھول لے ترہ سو فرنانی پہ کھول لے اور یار اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری نیسٹ جنٹریشن اس ملک میں پاکستان میں وہ دین اسلام کے ساتھ منچ لے کریں تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ صوفیاء اکرام کا طریقہ اپناو اور ان سے مدد مانگو کہ اے میرے اللہ اعزین امت کا صدقہ ہماری نسلوں کو دین اسلام کے محبت اتاو یہ وقت ہے فرناند کا مجھے بھی فیٹی ٹو ٹری یرز ہو گئے اس ملک میں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری فلاہ اور بہبود ہو اور تمہاری بقاہ جو ہے اس دنیا میں رہے تو کسی صوفی کا لڑ پکڑ ریال صوفی کہتے ہیں نا کس کے بوجھے میں پیسے ہونا تو بس کا ٹین کر کے لگتا ہے یہی بات ہے جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا وہ خالی ہیں ان کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام اور مصطفیٰ کے نام کو یوز کر رہے ہیں مارے تکبیر مارے رسالہ ازان موڑا شریف ازان گودڑی بادشاہ ازان اولیاء آخر کوئی بات ہے نا میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کروں ایک تفاہ میں موڑی شیئی بیان جنوری یا دسمبر کا مہینہ تھا برف لگی رہی تھے حضور بابا جی قاصل مور گئی کہ مزار آپ کی قبر مبالد کے ساتھ صعیف الامر بندہ اور اس نے پتے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں نے تو کوڑتے مفلتے پتن کے کچھ پلیٹیا ہے تو قرآن کھوڑ کے وہ پڑھ رہا ہے میں نے کہا یہ نشانی ہے کامل ہونے کی یہ جو بندہ اس قبر میں ڈیٹا ہے وہ روشن ضمیر ہے اس طوفانی مرسم میں بھی ان کی قبر اکیلی نہیں کوئی انتہاں قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے میری تو یہی آگے آگے عرض ہے کہ بس دیکھ سن کے چلیں حیرات بھی دیتے ہو تو دیکھ سن کے دو صدقہ بھی دیتے ہو تو دیکھ سن کے دو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر کام سوچ سمجھتے کرو تحقیق کے بعد کرو ایسے ہی نہ کسی کے پیچھے دو پیڑ بکریوں کی طرح ہم بکری ہیں تو نہیں ہیں نام انسان ہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے سمجھ دی ہے کمپیوٹر لگا ہوا ہے تو یہ اس چیز کا خیار رکھیں اللہ تعالی ہمیں رائے ہدایت پہ رکھیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام کی مطلع دائد میں رکھیں آمین رسول اللہ اصبی ربی جلاللہ اصبی ربی جلاللہ اصبی ربی جلاللہ اصبی ربی جلاللہ آفی قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ إلا اللہ 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 ہاتھی انتہال ہے ہاتھی انتہال ہے اللہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ زمین کے مشرق مغرب شمال اور جنود میں پہلے رہتے ہیں اور ان کا فیض دنیا کے اندر اللہ کی صداوں کو بلند کرتا رہتا ہے اب میں ٹھانت کلمات تشکر شکریہ کی کلمات اور دعا کے لیے صاحب رضوان صاحب کی قدمت میں نظارش کروں گا اور ان کے دعا کے پوراں بعد آزان ہے اور اس کے بعد سنتیں اور دو بلے نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد اوپر آپ تمام حضرات کے لیے کھانے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نہائیتی موطرم علی اترام فیر صاحب اور اس مجلس میں آپ سب جتنے بھی اخباب آئے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہر سال نئی جون میں اسی نئی دینوں میں یہاں پر بیفر ہوتی ہے آپ سب آتے ہیں نہائیتی خوشی ہے اور میں مختصر سے بات کہنا چاہوں گا پیر صاحبی حوالے سے بیسے تو علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے پیر صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے نائنٹین تھائٹی تھری تھائٹی تھری تھائٹی فور کا واقعہ ہے پیر صاحب کے دادا زور حضرت پیرزائر خان صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی کشمیر کا دورہ کرتے جب بھی کشمیر جاتے تو بقول میرے دادا جی کے میرے والد صاحب کے تو جب بھی وہ سیاہ شریف جاتے تو وہاں پہ قیام کرتے ہمارے جو پردادا تھے حضرت کملا سائن حسن علی کلمدر رحمت اللہ علیہ ان کا یہ دوسرے نمبر برنام لکھا ہے یہ جو جن کا نام لکھا ہے حضرت سائن اللہ علیہ یہ حضرت گودری بادشاہ کے بیٹے تھے اور یہ حضرت سائن حسن علیہ ہمارے پردادا زور تھے تو میرے دادا جی کی موجودتی کا واقعہ ہے جب بھی پیر صاحب آئے تو بابیں انہیں قیام کیا رہے اور ان کی محبت اور اعترام اور جب یہ ہمارے بزرگوں کا گزر ہوتا ہے اس علاقے میں تو ہمارے دادا جی اپنی دینی میں لکھتے ہیں تو وہ موڑا شریفی ہو گئی جاتے رہے ہیں تو میں پیر صاحب کا تعدد سے شکریہ دا کرتا ہوں جب سے میں یک کے آیا ہوں یہاں پہ جب سے میں نے دوزار آٹھ سے اس جگہ اس بولٹل میں حضرت گودری بادشاہ کی محفل اللہ مجھے توفیق دیئے میں نے کرانا شروع کیا اور دوزار آٹھ سے لے کر آپ کا کوئی ایک ہی محفل ہو جس میں میں نہیں کہا سکتا پیر صاحب نہ آئے سبحانہ آپ آج بھی دیکھیں اتنی تکلیف میں بیمار بھی ہیں تو یائے یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے بڑی مصرد کی بات ہے میں دے دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا کرم فضل و تعا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد انکا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مولا قدرز جتنے بھی قرآن پاک سورہ یسین سورہ رحمان اور دیگر وضائف پڑیں گے تمام طرح آپ کی برگاہ الہی میں اس کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤں یا الہی اس کا سواب حضرت سید عالم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفی صد اللہ علیہ وسلم کی برگاہ دس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤں یا الہی صحابہ اکرام قبا قبین امام حسن حسین شہدہ کربلا شہدہ جنگ بدر شہدہ جنگ حق کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرماؤں یا الہی تمام سلاسل کی اولیاء اکرام کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤں یا اللہ جو آج کا اعتمام کیا گیا ہے بالخصوصا اس کا سواب شہنشاہ حضرت بابا جی گودری بادشاہ کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرماؤں اور ان کی اولاد میں سے جتنے بھی بلدر حضرت سائن اللہ دیتا ہے سائن والا سائن حسن سائن باگ سائن پہلوان سائن خادم سائن سادت سائن محمد سین اور دیگر اور بلخصوصا ہمارے والد اگرامی حضرت سائن فارق سین رحمت اللہ رہے کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤں یا الہی ہم تیرے گنگار مسکین عدلے سے بندے ہیں اس مجلس میں جتنے بھی عقیدت مان محبت قربت رکھنے والے اوپر ہماری مائیں بینیں موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کے گروں میں بڑھتے ہیں رحمتیں عطا یا الہی ہماری نیک تمانائے نیک خواہشوں پر اللہ پورا فرماؤں یا الہی جو کسی مشکل اور پریشانی میں ہے اللہ اس کی مشکل اور پریشانی دور فرماؤں یا الہی جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی اس کو نیک نیرینہ صالح اولاد نسیم کریں یا الہی جادو حکون فرانیوں سے فیق فرانی لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرماؤں یا الہی فلسطین اور کشمیر کے مظلوم کشمیروں کو مسلمانوں کو اللہ تعالی نسیم کریں یا الہی ہم پر اپنا قرم فرماؤں اور بالخصوص جو ہمارے ملک اسلامی جمہورہ پاکستان کے حلاف و واقعات ہیں اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرماؤں جتنے بھی خان صاحب نے اور خران صاحب نے جتنی بھی دیگر وضائف اور کرون پاک اور سب کو دیا ہے اللہ تعالی یہ تمام طرح کا ثباب پیش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے گروں میں بھی برکتے ہیں اور رحمت عطا فرماؤں ان کے اس مجلس میں جتنے بھی اخباب بیٹھے ہیں دورا نزدیک سے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان میں سے کسی کے لیے ہمارے راجہ غاز صاحب ہیں ان کے والد گرامی اور دیگر جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں ملک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے بائی جماع فوت ہو چکے ہیں اور بھی دیگر یہاں جو موجود ہیں اللہ تعالی انہیں سب کے درجات دیا یا اللہ تعالی انہیں جنت و فردوس میں على مقام اطاع فرماؤں یا الہی برخصوصا کچھ ٹائم پہلے پانچ دسمبر کو ہماری والدہ اس دنیا سے پردہ فرماؤں چکی ہیں اللہ تعالی ان کے خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات دیا یا الہی ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرماؤں اور مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرماؤں اللہ تعالی پاکستان کو برے لوگوں سے شیطان کے شرط سے اللہ تعالی محفوظ فرماؤں یا الہی ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرماؤں یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا یا اللہ ہماری مہوں بینوں کی عزتوں کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی تفیقتہ فرماؤں یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرماؤں اور جو بیمار لوگ ہیں گروہ میں ہیں اسپطالوں میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالی ان سب کو شفائق کاملہ یا اللہ بچے ہیں بڑے ہیں جوان ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں اللہ تعالی ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ان سب کو شفائق کاملہ یا اللہ ہم تیری کسی عزمائش کے قابل نہیں ہم پر اپنا کرم فرماؤں اللہ تعالی ہم تیری کسی بھی عزمائش کے قابل نہیں ہم پر اپنا کرم فرماؤں یا اللہ رحم کر دے اس ملک میں رہ رہے گے ہماری بہنوں کی بچیوں کی بچوں کی اللہ عزتوں کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرماؤں یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرماؤں یا اللہ ہم پر اپنی عطا فرما یا اللہ ہم پر اپنی نظر فرما بسم اللہ السمی البصیر اللہ زی لیسا کمس لکھی شیل وہوانا کنی شیلالین ورحمت کا یار خبر رحمت رات ہے یہ جو ٹونٹی ایٹ آفنے کو سندے کا دن ہے سندے کا دن ہے بعد نماز زہر مرکزی جامعہ محجد گمگور شریف میں خواجگان مورا شریف کا عظیم و شانگور سے حضرت جانزے بادشاہ صاحب دامت مرکابم العالیہ کی سرپرستی اور قیادت کے اندر امیقات پذیر ہو رہا ہے آپ تمام حضرات کو لپیر صاحب کی طرف سے خصوصی طور پر دعوت ہے بہت بڑا استعمال ہوتا ہے اور گمگور محجد آپ کو بتائے کہ کتنی بڑی محجد ہے تو وہاں پر تمام مورا شریف کی اور آپ سے بہت استدان خلافات اور ظاہری مہا حضرت